بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک اگوان سرات کے قریب اس صداد دیشنگردی کے اپریشن میں القیدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کے بیٹے اور نامزد وارس حمزہ بن لادن کی موت کی تصدیق کر دی دیکھر حظیر کس طریقے سے امریکہ اگوان طالبان کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں اور آج اسامہ بن لادن کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا گیا موجزمین ایک طرف پاکستان کی پاک آرمی پر حملے کیے جا رہے ہیں سرکاری اداروں کو کمزور کیا جا رہے ہیں اور دوسری طرف طالبان کے خلاف اپریشن کیا جا رہے ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہمارے دشمن حرکت میں آ چکے ہیں اور ہر وہ ایک کوشش کر رہے ہیں جو ان سے ہو رہی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اندر کی بات بتائیں گے کہ کس طریقے سے اسامہ بن لادن کو قتل کیا گیا اور پاک اگوان سرہت کے قریب جو داشر گردوں نے پاکستان کی پاک آرمی پر حملہ کیا اندر کی بات کیا ہے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل لائکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹے جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں مارے زمین پاک فوج کے شعبت حلقات آمہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق شمالی وزیرستان میں گجستہ رات اسپین وام کے علاقے اباخیل میں سکورٹی فورسز معمول کی گشت پر تھی گشیدت پسندوں نے فیرنگ کر دی جس کے نتیجے میں بلسستان کے ریاشی تئیس سالہ سپائی اختر حسین نے جامع شہادت نوش کیا اس موقع پر پاک فوج کے نوجوان نے برپور جوابی کروائی کی جس کے نتیجے میں دو شر پسند مارے گئے دیکھنے عزیز ادھر دیر میں پاک ایوان سرحد پر بار لگانے کے کام میں مصروف پاک فوج کے جوانوں پر دہشت گردوں نے فیرنگ کر دی جس کے نتیجے میں کم سے کم تین اہلکار شہید ایک سے زید زکمی ہو گیا واجہ سمین شہادت کے مرتبے پیرفائیز ہونے والوں میں زلہ خیبر کے ریاشی اٹھائیس سالہ لاس نائک سعید آمد افریدی بانسیرہ سے تعلق رکھنے والے اکتیس سالہ لاس نائک محمد شعب سواتی اور نوشیرہ سے ریاشی بائیس سالہ سپائی کاشف علی شامل ہیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے جمعہ کی شب آخری لمحات میں پاک اگوان سرحد پر تورغم باردن کا دورہ ملتوی کر دیا تھا واجہ رہے کے سرحد پر بار لگانے کے دوران اگوانسان میں مجود دہشک گردوں نے وقفے وقفے سے متحد مرتبہ پاک فوج پر حملہ کیے ہیں جن میں کئی جوان شہید بھی ہو چکے ہیں روہ مرس جولائی میں شمالی وزرستان میں پاک اگوان سرحد پر اپنے فرائز کی انجام دائی کے دوران سکوٹی اہلکاروں پر اگوانسان کی سرحدی علاقے سے حملہ کیے گیا تھا جس کے نتیجے میں چھے جوان شہید ہو گئے تھے اس سے کمل جون میں خیبر پختونخواہ کے قبالی علاقے باجون اور بلوچستان کے علاقے کمردین کا زیر میں سرحد پر حملے کے نتیجے میں پانچ سکوٹی اہلکار زکمی ہو گئے تھے جبکہ جوابی فیرنگ سے چھے دہشتگرد ہلاک ہو گئے تھے اپریل دوہزر اٹھارہ میں جنوبی پارہ چندار سے پچیس کلومیٹر دور لوئر کرم اجنسی کے علاقے لاکہ تیگہ میں سرحد پار اگوانسان کے علاقے سے فیرنگ کے نتیجے میں دو ایف سی الکار شہید اور پانچ زکمی ہو گئے تھے ماری سمین اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ کے سردر ڈونلڈ ٹرپ نے پاک اگوان سرحد کے قریب اس اداد دہشتگردی کے اپریشن میں القاعدہ کے سابق سربراہ عسامہ بن لادن کے بیٹے اور نمزد وارث حمزہ بن لادن کی موت کی تصدیق کر دی واضح ہے کہ گجشتہ برس سے حمزہ بن لادن کی ہلاکت سے متعلق تصادم خبر گردش کر رہی تھی خبر اصان ادارے اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق امریکی میڈیا نے جولائی و آخر اور اگست کے اول میں خوفیہ اجنسی کے احکام کے حوالہ دے کر رپورٹ دی تھی کہ دو برس قبل درانے اپریشن حمزہ بن لادن ہلاک ہو گئے تھے تاہم امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ اور دیگر سینر احکام نے عوامی سطح پر اس کی تصدیق یا تردید سے انکار کیے تھا اس وقت جب ڈاللڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس پر تفسرہ نہیں کرنا چاہتا وائٹ آؤس کے علامیے میں کہا گیا کہ پاک اگوان سرحد پر امریکی صداد دیشنگردی کے اپریشن میں القیدہ کے عالی عوددار اور اسمہ بن لادن کے بیٹے حمزہ بن لادن مارے گئے علامیے میں کہا گیا کہ حمزہ بن لادن کی موت سے القیدہ نہ صرف ایک اہم قائدانہ سہلیت ملکو والد کی علامتی تعلق سے بھی محروم ہو گئی علامیے میں اپریشن سے متعلق وقت کے بارے میں نہیں بتایا گیا حمزہ بن لادن کو امریکہ نے دو سال قبل عالمی دیشنگرد قرار دے دیا تھا اسمہ بن لادن کے کمپاؤنڈ سے ملنے والے خطوط سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ حمزہ ان کا پرسندیدہ بیٹا تھا جس نے القیدہ میں ان کی جگہ لینی تھی امریکہ نے یکم مارچ کو حمزہ بن لادن سے متعلق معلومات فرام کرنے والوں کے لئے دس لاکھ ڈالر انعام کا علام کیا تھا امریکی احکام کا کہنا تھا کہ حمزہ بن لادن القیدہ کے سربراہ کے طور پر عمر رہا تھا حالیہ برسوں میں حمزہ کی طرف سے کئی آرڈیو اور ویڈیو پیغمات جری کیے گئے ہیں جن میں اس نے القیدہ کے جنجیوں سے امریکہ اور اس کے مغبری اقتحادیوں پر اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لئے حملہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا کمل ازان سعودی عرب کے وزارت داخلہ نے حمزہ بن لادن کی شہریت منصوب کرنے کا علام کیا تھا مارچ دوہزار اٹھارہ میں ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے سعودی شہریوں پر زور دیا تھا کہ وہ ملک کے بادشاہ کے خلاف لڑائی کی تیاری کریں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا تھا کہ کبھی کبھی حمزہ کو جہاد کا ولی عید قرار دیا گیا جبکہ انہوں نے مائی دوہزار گیارہ میں پاکستان میں امریکی فورسز کی جانب سے قتل کیے گئے ان کے والد کا بدلہ لینے کے لئے امریکہ اور دگر ممالک پر حملے کے لئے خصوصی طور پر آرڈیو اور ویڈیو پیغام جری کیے تھے واضح ہے کہ حمزہ بن لادن کو القیدہ کے سربراہ امن کی جانب سے دوہزار پندرہ میں ایک آرڈیو پیغام کے ذریعے متعرف کروایا گیا تھا گزیستہ برس عسامہ بن لادن کے اہلہ خانہ نے انکشاف کیا تھا کہ عسامہ بن لادن کے بیٹے حمزہ بن لادن نے نائن الیون حملے کی اصل کردار محمد عطا کی بیٹی سے شادی کر لی عسامہ بن لادن کے ستیلے بھائی احمد اور حسن التاس نے انٹرویو میں بتایا تھا کہ حمزہ بن لادن نے القیدہ میں انتہائی اہم عوضے پر اپنی جگہ بنائی ہے تاکہ اپنے والد کی موت کا بدلہ لے سکے جنہیں سات برس قبل پاکستان کے علاقے اکتاباد میں امریکی فوجیوں نے ایک اپریشن کے دوران قتل کر دیا تھا باری سمین جہاں پر آپ لوگوں نے امریکہ کی سازش کو سمجھنا ہے ایک طرف عسامہ بن لادن کے بیٹے کو ابھی قتل کر دیا گیا ہے تاکہ وہ امریکہ کے خلاف جو اپریشن کر رہے ہیں اس اپریشن کو رکا جا سکے کیونکہ طالبان اب امریکہ کے سامنے بلکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو چکے ہیں اور امریکہ پر ظلم کی انتہا کر رہے ہیں امریکہ کے فوجیوں کو زندہ جلایا جا رہے ہیں ان کا سر تن سے جدا کیا جا رہے ہیں اور ان کی گاڑیوں اور بارود اور اسلے کو اپنے قبضے میں لیا جا رہے ہیں امریکہ کبھی بھی یہ نقصان اپنا برداشت نہیں کرے گا امریکہ نے بھی طالبان کے خلاف ایک اپریشن کی انتہا کر دیا ہے اور آج اسامہ بن لادن کے بیٹے کے خلاف ڈالر ٹرپ نے یہ خبر چلا دیا ہے کہ انہوں نے قتل کر دیا ہے دوسری طرح پاکستان کی پاک آرمی کے خلاف بھی اپریشن جا رہی ہے دیکھیں ناظرین اس وقت صورتیال بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے پاکستان بہتی مشکل وقت سے گزر رہا ہے پاکستان کے اندر اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ بھی پاکستان کے سرکاری اداروں نے ہی ٹھیک کرنے ہوتے ہیں جنہیں کہ پاکستان کی پاک آرمی ابھی دیکھیں کہ کراچی میں سلاب آیا تھا سلاب کی وجہ سے عام شہری عبادی کو بہت زیادہ نقصان پہنچے تھا تو وہاں پر بھی پاکستان کی پاک آرمی ہی کام آئی اب دیکھیں بادر اور ایل او سی پر ایڑے کے ساتھ شدید قسم کی جڑ پہ ہو رہی ہیں روز پاکستانی جوان شہید ہو رہے ہیں وہاں پر بھی لڑائی پاکستانی آرمی کر رہی ہیں اگر دیکھیں پاکستان کے اندر اور باہر تمام تر معاملات پاکستان کی پاک آرمی نے کرنے ہی ہیں تو پھر حکومتی پاکستان کی پاک آرمی کی کار دیں تمام تر معاملات اور ذمہ داریہ پاک آرمی کو سبالنے دیں کیونکہ اگر پاکستان کی پاک آرمی اب اپنا کردار صحیح طریقے سے سر انجام نہ دیں تو یقین کریں پاکستان کے اندر جتنے بھی دشمن ہیں انہوں نے کب کا پاکستان کو بیج دیا ہوتا مہاری سمینج یہ تمام طرح صورتحال پاکستان کی نظر میں ہیں ہمارے سرکاری داروں کی نظر میں ہیں پاکستان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ امریکہ نے طالبان کے خلاف جو اپریشن شروع کیا ہے اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں سب سے پہلے تو ہماری دعا ہے کہ وہ اس اپریشن میں کبھی بھی کامیاب نہ ہو اگر وہ انجانے میں اس اپریشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اگلا نمبر پاکستان کو ہوگا اس لئے پاکستان اور طالبان کو چاہیے کہ وہ ایک ہو جائیں ایک ہو کر یہودیوں کے خلاف اپنیشن کریں کیونکہ ان یہودیوں سے ہمیں کبھی بھی وفا نہیں ملے گی بس ان سے ہمیں فراغ اور ڈھوکھا ہی ملے گا ماری سمین اب آپ لوگیں ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنا ہے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ اصل حقائق کیا ہیں پوری دنیا کو اندازہ ہو کہ ڈولر ٹرپ نے پہلے اسامہ بن لادن کو قتل کیا تھا اور آج اس کے بیٹے کو بھی مار دیا ہے ماری سمین آج کے لئے اتنی اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ہمیں ایسے ہی سپورٹ کرتے رہے اور ہمیں جیسی کوئی نیو انفارمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آج کی ویڈیو آپ اب آپ کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے حق میں ایک نعرہ کمرس میں ضرور لگا دیجئے گا موسیقی